اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے دردمندوں کا طرزِ کلام اور ہے موت ہے ایشِ جاویدان سوقِ طلب اگر نہ ہو کردشِ آدمی ہے اور کردشِ جام اور ہے شائرِ مشرق علامہ اقبال کے یومِ وفات پر خصوصی پروگرام نوائے اقبال اپسار احمد کے ساتھ اکیس اپریل انیس سو اٹس جب ملتِ اسلامیہ کا اقبال قوم کو اقبال مندی کا راستہ دکھا کر راہیِ ادم ہو گیا نگر اس کی نواؤں اور نالوں نے ملتِ اسلامیہِ ہند کو وہ راستہ ضرور دکھا دیا جس نے اس کی وفات کے صرف نو برس بعد اس خواب کو شرمندہِ تعبیر کر دیا جسے اس وقت کے دانشور بھی ناممکن سمجھتے تھے لیکن اس کا پیغام الہامی پیغام سے منسلک تھا بلکہ الہامی پیغام کو ہی اس نے شیروں کا لبادہ پہنایا اور یہ صدائیں گونجنے لگیں کہ کردلم جوہرے بے آینِ است دربحرفم غیرِ قرآن مزمرست روزِ محشر خوار و رسوہ کن میرا بے نصیب اسبوسہِ پاکن میرا حکیم الامت مصورِ پاکستان اللامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنے خیالاتِ ملی کو شائری میں ڈھال کر مسلمانہ نے ہند کو خوابِ غفلت سے بیدار کیا اور ایسا بیدار کیا کہ وہ نئی منزلوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ملدگی میں کھٹ کے رہ جاتی ہے ایک شوے کاما ملدگی میں کھٹ کے رہ جاتی ہے ایک شوے کاما اور آزادین پہلے بے کراں ہے زندگی اقبال نے زمانے کو پہچانتے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کو ان کی خودی پہچاننے کی تلقین کی خودی کیا ہے خودی ایک راز ہے خودی ایک عظم سمیم ہے خودی خود شناسی سے بڑھ کر وہ جوہر ہے جس نے تہزیبوں کو تمدن سکھایا جس نے ہر قوم کو بلند و بالا مقام دکھایا اور جس نے قوم کے ہر فرد کو ملت کا ستارہ بنایا اسی لیے اقبال کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ وہی جوہاں ہے قبیلے کی آفتان دارا شباب جس کا ہے بیدار ظلب ہے قاری وہی جوہاں ہے اقبال آج کے دن اپنا پیغام سنانے کے بعد راہ جنت چلے گئے لیکن ان کا پیغام ہر دور میں مسلمانہ نے پاکستان کے لیے مشعل راہ بنا رہا اسی لیے تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے زمانے میں ان کا کلام ریڈیو پاکستان اور گرامو فون سے نشر ہو کر عوام میں جذبہ حب الوطنی اور جذبہ دین پیدا کر دیتا یہی کلام اقبال ہمارے اتدائی ملی نغمات بھی بنے کیونکہ اقبال کا پیغام ملی پیغام ہے اور وہ ہمارے قومی شائر ہیں تو قومی شائر کی شائری یقینا قومی شائری ہی کہلائی گی اسی لیے آج ہم نے اپنے پرگرام میں ملی پیغامات سے مزین اقبال کے کلام اور ان کا پسمنظر شامل کیا ہے تو آئیے سنتے ہیں ریڈیو پاکستان کراچی کا تیار کردہ یہ نایاب ترین کلام اقبال جو بانگے درہ میں شامل ان کی شہرہ اعفاق نظم طلوع اسلام کا پہلا حصہ ہے اس نظم میں اقبال نے مسلمانوں کو ان کی خودی کا سبق پڑھاتے ہوئے عالم اسلام کو ایک بار پھر زندہ قوت کے طور پر دکھایا ہے یہ نظم 1972 کو ریڈیو پاکستان کراچی پر بنگال سے آئی ہوئی نئی آرٹسٹ منی بیگم نے پیش کی اس وقت چونکہ پاکستان کے ساتھ سقوط مشرقی پاکستان کا سانحہ گزر چکا تھا اسی لیے اقبال کا یہ پیغام ٹوٹے ہوئے دلوں میں ایک بار پھر اعتماد پیدا کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی افق سے آفتاب اُبھرا گیا دورِ گرانخابی دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی دلیلِ صبحِ روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی افق سے آفتاب اُبھرا افق سے آفتاب اُبھرا گیا دورِ گرانخابی دلیلِ صبحِ روشن ہے دلیلِ صبحِ روشن ہے